دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا چھوی نگم کی لکھی کہانی میرے خیالوں کی ملکہ کالج کی لائبریری میں اس وقت شانتی تھی فیلحال یہاں اکہ دکھا لوگ ہی باقی تھے کیونکہ زیادہ تر سٹوڈنٹس تو روز ڈے چوکلٹ ڈے ٹیڈی بیر ڈے پروپوز ڈے وغیرہ وغیرہ کے پائیدان سے ہوتے ہوئے ویلنٹائنز ڈے کے وکٹری سٹینڈ تک پہنچنے کی تکڑموں میں کہیں اور ہی ویست تھے لائبریری کے اندر کھڑکی کے پاس والی میز کے اردگرد وکرانت دیتی اور موہد بیٹھے ہوئے تھے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے دیتی اپنے سامنے رکھے ڈھیر میں سے کبھی کوئی ایک کتاب اٹھا رہی تھی تو کبھی دوسری چوئنگم چباتے ہوئے موہد صرف کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا اب بچہ وکرانت کہ دریا میں ڈپکی لگانے کے لیے وہ بلکل صحیح کینڈیڈٹ تھا اس کی قط کاتھی بالوں کا خاص سٹائل کپڑوں کی چوئیز یعنی کل ملا کر اس کا سویگ پیار میں پڑھنے کے بلکل مطابق تھا بی کوم سیکنڈیر تو کیا پورے کالج میں اس سے ہینڈزم بندہ نہیں تھا ایسا دیتی اور موہد کو چھوڑ کر سب ہی بولتے تھے اب وہ دونوں تو وکرانت کے لنگوٹیا یار تھے اس لئے وکرانت کو ان کی کوئی خاص پرواہ تھی بھی نہیں پرواہ تو اسے کیول اپنی اس محبوبہ کی تھی جو اب تک اس کے خیالوں میں ہی کہیں بستی تھی وہی جس کی تصویریں وہ یہاں لائبری کے کونے والی ٹیبل پہ کوہنی ٹکائے، ادھ لیٹے، پسرے ہوئے اپنے ریجسٹر کے پنوں پر بنایا جا رہا تھا اس کا نام بھی اس نے رکھا ہوا تھا ملکہ وہ ملکہ جو زندگی کے اصلی معنے سمجھا دے جس کی سانسوں کا ساز سنتے ہوئے صبح سے شام ہو جائے جس کے لہراتے ہوئے بالوں کی چھاؤں میں لیٹ کر وہ ساری تھکان بھول جائے جس کی ملائم ہتھیلیوں کو تھامے عمر بھر چلا جا سکے جس کے نازک پاؤں کو گود میں رکھ کر ان کے ارد گرد ایک گھر بنا جا سکے جو چلے تو وقت اسے دیکھنے کو رک جائے جب وہ آہستہ سے وکرانت کا نام لے تو باقی ہر آواز تھم جائے جو کسی چوٹ پر سرد فاہے کی طرح ٹک جائے جو جسم میں گرم سانس ہی بس جائے کچھ کچھ ایسی ہی تھی اس کی ملکہ پر مشکل یہ تھی کہ اس کے اتنی شدد سے چاہنے کے باوجود کائنات ابھی تک اس کو ملکہ سے ملا نہیں پائی تھی حالانکہ کئی بار ایسی حسینائیں آکے ٹکرائیں کہ اسے عشق آل موسٹ ہوتے ہوتے بچا لیکن اس کے دل نے ہر بار اسے ساؤدھان کر دیا تھا دل نے بھی اور سامنے بیٹھے دونوں کمبخت دوستوں نے بھی ایک گہری سانس لے کر اس نے ریجسٹر کا اگلا پنہ کھولا اور پھر سے لکھا ملکہ کچھ گوجاگا جی کرتے ہوئے وہ پھر سے ایک اندیکھی تصویر بنانے چلا کی تبھی سر پہ چپت پڑنے سے چونک گیا اپنے ماتھے پر ڈھیروں بل ڈالے اس کے پیچھے موہت کھڑا تھا ارے نالائک پڑھ بھی لے تھوڑا کب تک تو یہ سب خرافات کرے گا اب بیچاری دیتی تیرے لے نوٹس بناتی رہ گیا ہے وکرانت کو غصہ تو بہت آیا لیکن اس نے کچھ کہا نہیں ورنہ ملکہ کا چہرہ جو ابھی ابھی اس نے ویجولائز کیا تھا وہ بھول جاتا کندے اچھکا کر اس نے دیتی کی طرف دیکھا اور دوبارہ سکیچنگ میں جھٹ گیا وہ آج بھی نہیں جان پایا کہ اتنے وقت سے دیتی بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی اور اس کے کورے پنے پر تو بس ایک ہی نام تھا وکرانت عشق عشق نہ ہوا گویا نخلستان کی وہ بوند ہوئی جو اسے تلاشنے والے بے سبرے کو تو نہ ملی پر کسی بے خبر کے ہونٹوں پر خود ہی سرکائی ملکہ کے خیالوں میں کھوئے وکرانت کو پیار کی تلاش تھی لیکن اس کو علم نہیں تھا کہ دیتی کی دوستی اس کے لیے چاہت میں بدل چکی تھی کلاس ایٹ سے دونوں کا سکول ایک رہا اور اب کالیج اور سٹریم بھی اس لیے ساتھ بیٹھنا ٹیفن سے لے کر ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرنا ان کی جیسے عادت میں شمار ہو چکا تھا حالانکہ وکرانت کے ملکہ آپسیشن کے بعد سے اس تھیتی تھوڑی بدلنے لگی تھی مطلب جب وکرانت کی ہری بھوری آنکھیں سنہری ہونے لگتیں مٹھیاں تھوڑی کے نیچے ٹک جاتیں گلے کی نس اچانک تڑکتی اور سانسیں آواز سی کرنے لگتیں تو دیتی سمجھ جاتی کہ اب وہ ملکہ کا ورنن شروع کرنے والا ہے اور وہ جھٹ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتی حالانکہ کامیاب ہونے ہی پاتی آج بھی کلاس کے دوران دیتی کو وکرانت کے یہی لکشن محسوس ہونے لگے تھے اس لئے بریک ہوتے ہی وہ جھٹ سے ذرا سر سے ایک ڈاؤٹ پوچھاؤں بدبودہ کر اٹھنے کو ہوئی کی وکرانت نے اس کی بہاں پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیا ارے رکنا دیکھ تو آج میں نے ملکہ کا کتنا شاندار سکیچ بنایا ہے ذرا تعریفی کر دے یار کھچنے سے دیتی کا کلچر اچانک کھل گیا اور اس کے بال کھل کر وکرانت کے کندھوں پر جھول گئے کچھ پل کو وکرانت ٹھہر گیا تھوڑا انمنہ سا ہوا پر اسے ایسا کیوں لگا وہ سمجھ نہیں سکا ادھر اپنے گالوں پر وکرانت کی سانسیں محسوس کر کے دیتی بھی جیسے بے بس ہو کر اسی پل میں کہیں کھو کر رہ گئی تھی پر اس نے خود کو سمحال لیا اور سیدھے ہو کر اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر پہلے ریجسٹر پر ڈالی پھر ابھی تک کسی کنفیوزن میں گھرے وکرانت کے چہرے پر پھر اس کی بھولی آنکھوں میں شیطانی چمک اٹھی وکرانت کو چھیڑتے ہوئے وہ بولی ارے پہلے تو اس ملکہ کا لکھ تو تیکل لے پشلی بار یہ کچھ کچھ کالیداز کی شکونتلا جیسی لگتی تھی اور اس بار شیکسپیر کی جولیٹ جیسی دھمکی کے انداز میں وکرانت اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پشلی بینٹ سے محط کی آواز آئی ابھی تک میں تو سوچی نہیں پایا کہ یہ شکونتلا اس کی بائیک پہ بیٹھی دکھے گی کیسی اور اب یہ جولیٹ بھی آگئی ارے تیری ساری کمائی تو اس کے ایک ایوننگ گاؤن پہ ہی خرچ ہو جائے گی سوچ لے وکرانت بینچ فانتے ہوئے اس کی طرف بھاگا اور ہنستے ہوئے وہ دونوں دروازے کی طرف تب ہی اسی دروازے سے ایک لڑکی داخل ہوئی جس کو دیکھ کر محط کی بھویں ماتھے پر چڑھ گئیں اور دیتی کی سانسیں رک گئیں اور وکرانت کا دل وہ تو مانو دھڑکنا ہی بھول گیا وہ لڑکی وہ وہ تو ہو بہو ملکہ ہی تھی کیا یہ سمبھو ہے کہ کوئی جب چلے تو یوں لگے جیسے زمین پر بچھی کسی ہوا کی پرت پر تھرک رہی ہو اس کی لمبی گھنیری پلکیں اٹھیں تو لگے جیسے اس نے زمانے کو سٹیچو کہہ دیا ہو اور سب لوگ اس انتظار میں جم جائیں کہ کب وہ پلکیں جھکیں اور سب سانس لے سکیں جہاں اگر اپنی سیٹ کوئی دوسرا ہتھی آنے کی کوشش کرے تو جو کلاس پانی پت کے میدان میں تبدیل ہو جاتی تھی وہ کسی کو دیکھ کر اچانک اپنی جگہیں خالی کرنے دوڑ پڑے ویسے یہ اسمبھو تھا لیکن جو لڑکی ابھی اندر داخل ہوئی تھی اسے دیکھ کر یہ سب سچ ہوتا دکھ رہا تھا پہلی بار کسی کے لے اٹھ کے کھڑے ہوتے وکرانت پر جیسے کوئی جادو اثر کر رہا تھا اس وقت اس کے ہنٹھوں پر مسکراہت تھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک اس کے دونوں ہاتھ پھیل کر ہلکے اوپر کو اٹھے تھے مانو وہ اپنی کلپنا کو سچ ہوتے دیکھ رہا ہو اسے گلے لگانا چاہتا ہو وکرانت؟ دیتی بدبدائی لیکن وکرانت مورا تک نہیں انجانے ہی دیتی کی ہتھیلیاں اپنے دل کے قریب کس گئیں جہاں اچانک اسے خالیپن محسوس ہونے لگا تھا اس کے قدم دھیرے دھیرے اپنے آپ پیچھے سرکنے لگے ادھر وہ لڑکی جو تازی ہوا کے جھونکے سی تیرتی چلی آ رہی تھی وکرانت کے سامنے آ کر ٹھہر گئی پیچھے سے کوئی آواز پھس پھس آئی اے نیو ایڈمیشن ہے کیا؟ کسی دوسرے نے پوچھا ارے کچھ نام وام تو پتا چلے اس لڑکی کے نازک ہونٹ کلیوں کی طرح کھلے لیکن اس سے پہلے وکرانت بولا ملکہ ہے نا وہ لڑکی مسکرائی اور بولی سورب ہی پھر وہ آگے بڑھ کر وکرانت کے بغل میں بائیں طرف بیٹھ گئی جیسے کستوری اپنے ہرن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ویسے ہی وکرانت بھی اس کی طرف گھوم گیا پہلی بار اپنی دائیں طرف ہمیشہ بیٹھنے والی دیتی کی طرف آج اس کی پیٹ تھی وکرانت کوئی چترکار نہیں تھا ہاں محبت کو لے کر اس کے خیالات ضرور تھے جن کو وہ کاغذ پر اکیرنے کی کوشش کرتا تھا اور دیتی کو چیلنج کیا کرتا تھا ان ٹیڑھے میڑے سکیچز کو بناتے وقت جو ایک پرفیکٹ چھوی اس کے ذہن میں بستی تھی اس نے اچانک آج سامنے آ کر وکرانت کو حیران کر دیا تھا اور بہت خوش بھی یہ سنیوک جیسے اس کی بے پناہ چاہت کا ہی نتیجہ تھا وہ حسین سپنا تھا جو آج سچ ہو رہا تھا بگل میں بیٹھی سروبی کے لہراتے لمبے بال اسے ہالے سے چھیڑ رہے تھے کندوں کو چھوتے اس کے جھمکے اور ان سے لٹکتے چھوٹے چھوٹے موتی سروبی کی سانسوں کے ساتھ اس کے بھیتر بھی لرج رہے تھے اس کا بار بار دھولکتا سلک کا سرمائی دپٹہ پیروں کے ناخونوں سے لے کر اس کی سراہی گردن تک کا جیسے کسی سانچے میں ڈھلا ہوا جسم ان سب کو نہارتے ہوئے وکرانت کی آنکھیں جھپک ہی نہیں رہی تھی اسی محبت کے لئے تو وہ بے قرار تھا اگر عشق سچمچ ایک سموہن ہے تو وکرانت اب پوری طرح سے اس کی گرفت میں تھا جگہ اب بھی وہی تھی اور ماحول بھی وہی لیکن ایک شخص کی آجانے سے جیسے سب کچھ بدل گیا تھا ضرور اس کی ایک وجہ فروری کی گلابی آمد ہوگی اور اس پہ سونے پہ سوہاگا تھا ویلنٹائنز ڈے جو اب ذرا سا ہی دور رہ گیا تھا یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے جب کامدیو کے تیر اور کیوپٹ کے ایروز بلکل صحیح جگہ آکے لگنے لگتے ہیں جب واسنتی کلیاں چٹخ کے کیسری ہوٹتی ہیں جب ذہن میں کوئی میٹھی رومانٹک سی دھن ہر وقت بجا کرتی ہیں جب یقین ہونے لگتا ہے کہ دل کا آکار ویسا نہیں ہوتا جیسا بائیولوجی کی کتاب میں دیکھا تھا بلکہ لال رنگ کے ہارٹ شیپڈ کارڈ اور غباروں جیسا ہوا کرتا ہے جب نگاہیں شوکیس میں سجے اپہاروں پر پھسلتی ہیں اور انگلیاں جیب کی سیون میں اٹھ کے سککوں پر تب دنیا مانو دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے عاشق اور معشوق اور بچے خوچے لوگ بھی دونوں میں سے کسی ایک حصے کی طرف دور جانے میں آتر دکھائی دیتے ہیں تو وکرانت اور سوربھی کے چمبک کے دو وپریت دھرووں کی طرح ایک دوسرے کی طرف کھنچے چلے آنے کی وجہ ضرور یہی موسم رہا ہوگا وکرانت کا کھچاؤ تو خیر جائز تھا لیکن سوربھی کیوں اس کی طرف جھکی جا رہی تھی اپنی گہری سی آواز میں وہ وکرانت کو کیوں بتا رہی تھی کہ ہم کچھ وقت پہلے ہی اس شہر میں شفٹ ہوئے پھر اچھے کالیج کا پتہ کرنے میں کچھ اور ٹائم لگ گیا اور ایسا کہتے ہوئے اس کے گالوں میں گڑھے اور گہرے کیوں ہو رہے تھے کیوں اس نے کیول وکرانت سے ہی کہا تھا کہ کیا تم بک سجیسٹ کر دوگے پلیز اور اپنے نوٹس بھی دکھا دینا ہم حالانکہ یہ سن کر وکرانت کی مسکان پھیکی پڑ گئی تھی اس کی تو خود کی پڑھائی کا ذمہ دیتی نے لیا ہوا تھا دیتی کا دھیان آتے ہی وہ دائیں اور ذرا سا جھک کر پھوس پھوس آیا کیوں دیتی کی بچی بڑی آئی تھی چڑھانے والی اب دیکھا بتا ملکہ سشمش تھی کی نہیں چل بتا بتا لیکن جواب دیتی نے نہیں موہت نے دیا ہاں بھائی صحیح ہے اس ویلنٹائن بول میں تیرے پارٹنر کا تو انتظام ہوئی گیا لیکن اس بات پر خوش ہونے کے بجائے کلاس میں مرگا بنایا گیا ہو یا شولے کے ڈائلوگ سنانے پر شاباشی ملی ہو ایکزائم میں جب تھوڑی خسر پسر کرنی پڑی ہو ٹھیک سے نہ چلانا آنے پر بھی جب بائیک کے پیچھے کسی کو بیٹھانے کا من ہوا ہو ہیرکٹ خراب ہو جانے پر جب زوروں کا غصہ آئے یا گھر میں ڈانٹ پڑھنے پر ایموشنل ہونا پڑا ہو مطلب لائف کے ہر دور میں دیتی اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی تھی اسی لیے بس اسی لیے یہ سب پیار محبت کا فلسفہ اتنا مشکل ہوا کرتا ہے صدیوں سے اس پہ قلم چلائی جا رہی ہے لیکن یہ عشق کیا شیع ہے کوئی نہیں جان پایا جیسے اس وقت پریم روپی الجھن میں گھرے وکرانت کو بھی نہیں سمجھا رہا تھا چہرہ اس کا بے شک سروبی کے سامنے ہی تھا لیکن نگاہیں پورے کلاس روم میں بے تہاشا بھٹک رہی تھی کہاں تھی دیتی کسی دوسری بینچ پر جا کے بیٹھ گئی یا لائبریلی چلی گئی یا شاید ہمیشہ کی طرح اسے احساس ہو گیا کہ وکرانت کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے اس لئے کیانٹین سے سموسے لینے چلی گئی لیکن جب کوئی ایک گھنٹہ اور بیٹھ گیا اور دیتی نہیں آئی تو اسے واقعی چنتہ ہونے لگی وکرانت سوربی نے دھیرے سے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک پڑا ہاں سوربی اس نے پوچھا تو سوربی نے اس کا ہاتھ تھامے اٹھتے ہوئے کہا چلو نا کالج دکھاؤ نا مجھ کو وکرانت نے اپنی ہتھیلی میں سجی اس کی انگلیوں اور سرخ نیل پینٹ لگے اس کے لمبے ناخونوں کو دیکھا تب یہ چانک اس کے خیالوں میں دیتی کی وہ چھوٹی سی ہتھیلی آگئی جس کے ناخون کبھی قائدے سے بڑھ ہی نہیں پاتے تھے اور اس کے وہ ہونٹ جن پر کوئی لپسٹک کبھی ٹھہر ہی نہیں پاتی تھی اس کے وہی ہونٹ جو سٹائل سے مسکرانا ہی نہیں جانتے تھے یا تو بھرپور ہسی میں پھیل جاتے یا کسی بچے کی طرح اداسی میں لٹک جاتے وکرانت کو اس کی وہ لمبی ناک بھی آدھ آ رہی تھی جسے سکوڑ کر ہلکا ٹیڑھا کرتے ہوئے وہ کہتی ہاں ہاں دیکھ بھی لیں گے تمہارے خیالوں کی ملکہ کو اگر وہ کہیں ہوگی تو سوربی کے ساتھ کیمپس میں گھونگتے ہوئے وکرانت کو اچانک بوریت لگنے لگی تھی اگر اس دیتی کی بچی نے ان کو ساتھ نہیں دیکھا تو پھر اس جیت کا مزا کیا تھا اب تو اسے اپنی مسکراہت بھی کھنچی کھنچی لگنے لگی تھی دیتی کا ہر وقت اس کے قریب ہونا کیا انجانے ہی اتنا ضروری ہو گیا تھا سوربی کو لون، ایکیڈیمک بلوک، آفیسز، آڈیٹوریم، لائبری وغیرہ دکھاتے ہوئے وہ لگاتار دیتی کا نمبر ڈائل کرتا رہا اسے میسج کرتا رہا اور ادھر سے جواب نہ آنے پر قسم ساتھ آتا رہا کوئی نہیں کالیج اوور ہوتے ہی سیدھا اس کے گھر جا کے کان کھی چھویا آخری بار فون جیب میں ڈالتے ہوئے وہ بدبودایا ہی تھا کہ یہ تبھی سوربی نے پکارا چلو نا ایک سیلفی لیتے ہیں فاؤنٹن کے پاس اور پھر جب سوربی کا چہرہ اس سے لگ بھگ سٹ گیا اور اس کے بالوں سے اڑتی خوشبو وکرانت کی سانسوں میں گھلنے لگی تو ایک بار پھر ریجسٹر میں بنائے سارے سکیچز جیسے جیون تو اٹھے سوربی کو گھر چھوڑنے جب وہ گیا تو اس نے ڈنر کر کے ہی اس کو واپس لوٹنے دیا دیر رات گھر لوٹتے ہوئے اس نے جیسے خود کو دلاسہ دیا کہ کل تو دیتی کالج آ ہی جائے گی مگر جانے کیوں اس کا دل اداس رہا رات بھر اس کے خوابوں میں سوربی کے بجائے دیتی دکھائی دیتی رہی اگلے دن بھی دیتی کالج نہیں آئی نہیں اس کے اگلے دن سوربی کے آکرشن میں بندھا وکران تب بے بسی محسوس کرنے لگا تھا پیار میں تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا نا ٹوٹلی کمپلیٹ تو پھر دیتی سے نہ مل پانے اس کی آواز تک نہ سن پانے کا احساس اسے کیوں اس قدر بے چین کیے جا رہا تھا کیوں وہ جتنی بار سوربی کی طرف دیکھ کر مسکراتا واو یہ لکھ بیوٹیفل اتنی بار اس کے ہونٹ بود بود آتے اوہ نکچڑی دیتی کہاں ہے تو یار ویلنٹائنز ڈی اب بہت قریب تھا کالج کے سب سے خاص ایونٹ یعنی ویلنٹائنز بال کے لیے ڈانس پارٹنر چنے جا رہے تھے وکران جانتا تھا کہ سوربی اس کے پروپوزل کا انتظار کر رہی تھی لیکن اسے محط دکھائی دیا تو وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا دیتی کہاں ہے یار فون بھی نہیں اٹھا رہی محط نے کندھے اچھکا دیئے کیا پتہ کہیں جانا پڑھو یا کہیں طبیعت وعیت وکرانت کے دل پہ گھونسا سا لگا اسے احساس ہوا کہ دیتی کے بنا تو وہ جی نہیں سکتا تھا دیتی کا پیارہ بھولا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا وہ چہرہ جس کے بنا اس کی ہر کٹی ادھوری تھی اور ہر مٹھی بھی جس کے ساتھ وہ بلکل ویسا ہی رہ سکتا تھا جیسا کی وہ تھا جس کی گود میں سر رکھ کر وہ بے کھٹ کے رو لیتا تھا اور جو کسی غلطی پر اسے ڈانٹ ڈانٹ کے کان لال کر سکتی تھی سروبی کے سکیچز اس کی کلپنا تھے لیکن دیتی تو اس کی واسطہ وکتہ تھی کل رات ہی اس نے بے خیالی میں جو تصویر بنا دی تھی وہ سروبی نہیں دیتی کی تھی یعنی اسے دیتی سے ہی محبت تھی سچی والی پکی والی وہ لپک کی اپنی بائیک اٹھا کر دیتی کے گھر پہنچ گیا وہ اپنے لون میں اداس بیٹھی کنکڑوں سے نشانہ لگا رہی تھی چل چل ہمت ہے تو سامنے جب مار کے دکھا کہتے ہوئے وکرانت نے اس کے کندھوں کو اپنی باہوں میں کس لیا کیوں آیا دیتی بودبودھائی تو اس نے دھیرے سے دیتی کی تھوڑی اوپر اٹھائی ارے پریکٹس کرنی ہے ویلنٹائن بار میں میری پارٹنر ہے نا تُو پرمننٹ پارٹنر دیتی کی آنکھیں نام ہو آئیں لیکن میرے ساتھ کیوں یاد ہے پشلے سال مجھ سے تیرے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی تو کیا ہوا وکرانت کا گلہ بھی اس کے نا چاہتے ہوئے ذرا سا بھر رہ گیا اس بار تیرے پاؤں زمین پر رکھنا ہی نہیں دوں گا پہلے تجھے اٹھا کے گھومنے لگوں گا بس پر میری پارٹنر تو تُو ہی رہے گی ہمیشہ اس نے دیتی کا ہاتھ تھام لیا یہ تھا پورا ہو جانے کا احساس یہ تھا وہ عشق جو قسمت والوں کو نصیب ہوا کرتا ہے I love you دیتی کہتے ہوئے اس کی نگاہ دیتی کے کامپتے ہونٹھوں پر ٹک گئی دیتی نے آنکھیں پہنچیں پھر شرارت سے بولی یعنی تیرے سکیچز نہیں جلنے پڑیں گے نا نہیں وکرانت ہنس دیا اور تیری وہ بے کوفی بری شاعری بھی نہیں نا اور تیری وہ خیالی پلاو بھی نہیں نا اور تیرا رات کا سپنا وہ بھی نہیں نا بس اتنی سی تھی یہ کہانی